اس ویڈیو میں آپ کو جو نظر آتا ہے اس کا نام ہے چوبور جی لیکن اس کے بارے میں کسی کو درست معلومات نہیں میں نے کئی لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو کسی نے بتایا کہ اکبر بادشاہ کے دوران یہ ایک ڈاک خانہ ہوا کرتا تھا کوئی کہتا ہے کہ یہ کوئی باغ ہے لیکن کسی کے ساتھ بھی اس کے درست تاریخی معلومات نہیں تھے اس لئے میں نے اپنے لحاظ سے اس پر کافی تاریخی مطالعہ کیا اور پھر مجھے جو کچھ میلات ہو میں آپ کو کہانی کے شکل میں سناتا ہوں لاہور میں ملتان روڈ پر لاہور میٹرو ٹرین کی مغرب سمت جو یہ امارت نظر آتی ہے جو بور جی کہلاتا ہے اور اس کی درست معلومات کچھ اس طرح ہے کہ مغل حکمران مہی الدین محمد اورنگزیب علمگیر یہ ایک بادشاہ کا نام ہے اور یہ شاہ جہان بادشاہ کا بیٹا تھا تو محمد اورنگزیب علمگیر بادشاہ کی ایک چہیتی بیٹی تھی جس کا نام تھا بیگم زیب النساء اور جس کا تخلص تھا مخفی کیونکہ مخفی کا مطلب ہے یعنی پوشیدہ خفیہ اور وہ اکثر خفیہ رہتی تھی یعنی کسی کو اپنے آپ زیادہ نہیں دکھاتے تھے تو اس لیے اس کا نام مخفی رکھا گیا اور وہ ایک شائرہ بھی تھی اور امارات بنانے کے بہت شوق رکھتے تھے اور اس نے شادی بھی نہیں کی تھی کیونکہ اورنگزیب علمگیر نے اس کو شادی کرنی نہیں دیا آخری دم تک تو وہ بیگم زیب النساء نے وہ بیگم زیب النساء نے ایک باغ بنایا تھا تو اس باغ کا جو شمال مشرقی دروازہ تھا تو یہ او شمال مشرقی دروازہ ہے اس باغ کا جو بیگم زیب النساء جو کہ اورنگزیب علمگیر کی بیٹھی تھی نے باغ بنایا تھا اور پھر اس باغ کے درمیانہ اپنا مقبرہ بھی بنایا تھا لیکن مرور زمانہ کے ساتھ اس باغ میں عبادی بن چکی ہے جو نو آکوٹ کے نام سے مشہور ہے یعنی اس عبادی جو اس باغ میں بنی ہے اب وہ نو آکوٹ علاقہ ہے یعنی آکوٹ یعنی آکوٹ اس باغ کے صرف یہ ایک دروازہ باقی ہے جس کو چوبر جی کہا جاتا ہے تو یہ چوبر جی ہے اس باغ کا دروازہ تھا اٹار سو چیالی سیسوی کی زلزلے میں اس کا ایک مینار گر گیا تھا جو اب دوبارہ تعمیر کیا گیا ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اب اس کے چار مینار ہیں اور وہ مینار ان تینوں سے مختلف نظر آتا ہے لہذا اس امارت کے درست اور صحیح حقیقت یہی ہے اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ یہ اورنگزیب علمگیر کی چہیتی بیٹی بیگم زیب النساء عرفی مخفی کے باغ کا دروازہ ہے جو کہ اس علاقے میں واقع ہے اور وہ باغ اب نواکورٹ میں چینج ہو گیا ہے یعنی وہ ختم ہو گیا ہے اور وہاں آبادی ہو چکی ہے لیکن بدقسمتی سے اس یادگار پہ میٹرو ٹرین کا لائن آیا اور کافی جدی جہت کے بعد اس کو بچا لیا گیا ورنہ اس کو بھی ختم کر دیتا لیکن اللہ کا شکر ہے شکر ہے کہ یہ بچ گیا اب حکومت پنجاب کو چاہیے کہ اس کیلئے کوئی بندو بس کریں اور فلائی اوورز بنائے تاکہ اس میں صحیح آ جا سکیں کیونکہ یہ اب دو سلکوں کے درمیان واقع ہے جہاں لوگوں کو آنا جانا خطرے سے باہر نہیں تو اس کا بندو بس کیا جا سکتا ہے اگر ایک طرف سے فلائی اوورز کے ذریعے یہاں لوگ آ جایا کریں اور پندر بیس یا تیس چالیس پچاس تک آپ ٹکٹ بھی رکھ سکتے ہیں تو سیاہ آئیں گے اور اس سے کچھ نہ کچھ ریوینی میں بھی جن ریڈ ہوگا حکومت کیلئے اور اس کے حفاظت رکھی جائے گی تو اس طرح جو ہے اس چوبرجی کے حوالے سے حقیقی کہانی ہے اپنے کمنٹ کا اضافت ضرور کیجئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف چوٹے بڑے شہروں کی سیر کریں تاریخی اور سیاحتی مقامات کی سیر کریں اور درست معلومات حاصل کریں اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف علاقوں کے کلچر دیکھیں ثقافتی میلے دیکھیں جشن تہوار اجتماعات اور دہاتی علاقوں کی زندگی دیکھیں تو اس مقصد کیلئے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو بھی لائک کیجئے آپ کی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ یہ دیکھیں یہ چوبر